ہیلو فرنٹس میں ہوں نوما اور میں آج بنانے جا رہی ہوں پلاو ویسے تو پلاو ہم سب ہی بناتے ہیں لیکن یہ جو پلاو ہے اس کی ریسپی بہت سمپل ہے اور ساتھ ہی بہت ہی کلر فل اور خوشبودار بنتا ہے یہ پلاو آپ چاہیں تو اسے یوں ہی اکیلا کھائیں یا اسے کسی بھی گریوی والی ڈیش یا نانویج کے ساتھ کھائیں سب ہی کے ساتھ یہ بہت اچھا لگتا ہے تو ایک بار آپ اس آسان سے پلاو کی ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں آپ کو بہت پسند آئے گا یہ پلاو تو چلیے پناو بنانا شروع کرتے ہیں پلاو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے دو کب چاول کسی بھی طرح کے اچھی کالٹی کے چاولوں کو آپ یہاں پر لے سکتے ہیں لمبے والی چاول لے سکتے ہیں یا بسماتی رائز بھی یہاں پر یوز کر سکتے ہیں سٹارٹ کرنے کے پندرہ منٹ پہلے میں نے ان چاولوں کو اچھی طرح سے واش کر کے بھگو دیا تھا اور اب میں نے لیا ہے ایک بڑا پین اس میں میں نے ڈال دیا ہے دو بڑے چمچ کے اسپاس گھی اور دو بڑے چمچ تیل بھی میں ڈال دے رہی ہوں اس میں آپ چاہیں تو یہاں پر دیسی گھی کا یوز کر سکتے ہیں میں نے ڈال ڈالیا ہے میرے پاس ہم دو تیز پتے چار پانچ چھوٹی لائچی دس بارہ کالی مرچہ اور پانچ چھے لانگ ہے میرے پاس تیل کے گرم ہوتی ہے میں ان سب کو اس میں ڈال دے رہی ہوں اور اراؤنڈ 30 سیکنڈ کے لئے اس کو سوٹے کریں گے ہم میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاس کو باریک کٹ لیا ہے مسالوں کے ہلکا سا بھون جاتے ہی میں اس میں پیاز ڈال دے رہی ہوں پیاز ڈال کر ہم اسے ہلکا سا فرائی کریں گے پیاز کو ہمیں براؤن بلکل بھی نہیں کرنا ہے بس پیاز کا کلر چھے لانے تک ہی ہم اس کو بھونیں گے پیاز کا کلر پنک ہوتے ہی میں اس میں ڈال دے رہی ہوں ایک بڑے چمچ لہسوندرہ کا پیسٹ لہسوندرہ کا پیسٹ ڈال کر ہمیں اس کو پھر سے مھوننا ہے اسی کے بعد میں نے اس میں ڈالا ایک ٹی سپون کے قریب نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کی سافت سے لے سکتے ہیں میں نے دو کپ چاول لیے تھے تو میں نے ایک چمچ نمک ڈالا ہے اس میں لہسوندرہ کو ایک سے دو منٹ ہی فرائی کریں گے جیسے اس کا کلر چھے جائے گا ویسے ہی میں اس میں ڈال دے رہی ہوں چار کپ پانی جس کپ سے میں نے چاول لیے تھے اسی کپ سے میں نے پانی کو بھی میزر کیا ہے پانی میں جلدی سے اُبال آ جائے اس لئے میں پین کو کور کر دے رہی ہوں فریم ہائی ہے ہماری اور پانی میں اُبال آتے ہی میں پین کا ڈھککن اٹا رہی ہوں دیکھئے پانی اُبال جکا ہے کیونکہ یہ چاول بھیگے ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ چاول بہت ہی جلدی پک جائیں گے اس طرح سے چاولوں کو ڈالنے کے بعد میں چاولوں کو سپیچولا سے لیول کر دے رہی ہوں ہلکا سا چلائیں گے اور پھر پین کو کور کر کے اس کو ہائی فریم پر پکنے دیں گے جب تک کہ اُبال نہ آ جائے ایک اُبال کے آتے ہی میں نے پین کا ڈھککن اٹایا اور یہ دیکھئے اس کو بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے میں ایک بار چلا رہے ہوں اور پھر فریم کو لو کر کے میں اس طرح سے پین کو کور کر دے رہے ہوں جیسے ہلکا سا یہ تکلا رہے اور اس طرح سے میں اسے پانچ منٹ کے لئے پکنے دوں گی پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاولوں نے پورا پانی سوک لیا ہے اور اس میں بیچ میں پورس دکھائی دے رہے ہیں اور اب اس سٹیج پر میں پین کو کور کر کے گیس آف کر دے رہی ہوں ہمیں پین کو پانچ سے دس منٹ کے لئے اسی طرح سے رسٹ کرنے دینا ہوگا دس منٹ کے بعد یہ دیکھئے پین کا ڈھکن اٹایا میں نے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاولوں کے کنارے سے پانی دکھائی دے رہا ہے ہمیں تو اس پانی کا یہ مطلب ہے کہ جتنا پانی ہم نے چاولوں کے لئے لیا تھا وہ پرفیکٹ ہے تو اب میں پین کو کور کر کے چاولوں کو دم ہونے کے لئے رکھ دے رہی ہوں بلکل لو فلیم پر لگ بھگ پندرہ منٹ کے لئے ہم اسے سب سے لو فلیم پر پکنے دیں گے مطلب چاولوں کو دم لگانا ہے ہمیں اور دیکھئے بھرتن کے کناروں سے ہمیں سٹیم دکھائی دے گی اسی سٹیم میں چاول پک جاتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد جب ہم پین کا ڈھکن اٹھاتے ہیں تو یہ دیکھئے بلکل چاول ہمارے کھل چکے ہیں ایک ایک دانہ چاول کا بلکل پک گیا ہے اور چاول بلکل الگ الگ ہو گئے ہیں اب یہی رائٹ ٹائم ہے پلاؤ کو سپیشل تچ دینے کا اس کے لئے میں نے دو چھٹکی اورنج کلر کا فوڈ کلر لیا ہے اور اس کو میں دودھ میں ڈیزولو کر لے رہی ہوں ایک بڑا چمچ دودھ ہے یہ اچھی طرح سے ڈیزولو کرنے کے بعد میں اس کلر کو پلاؤ کے اوپر تھوڑی تھوڑی دور پر اس طرح سے ڈال دے رہی ہوں اب میں دو چھٹے چمچ کی اڑا واٹر کے ڈال دے رہی ہوں اس سے بہت ہی اچھا خوشبو آتی ہے کچھ لوگوں کو خوشبو کم پسند ہوتی ہے تو وہ اس خوشبو کو نہ ڈالیں لیکن اگر ڈالیں گے تو بہت ہی اچھا پلاؤ بن کر تیار ہوگا اس کے ساتھ میں نے گیس کو آف کر دیا اور پین کو کور کر دیا کم سے کم پانچ منٹ کے لیے اور اب پانچ منٹ کے بعد یہ بہت ہی بہترین بہت ہی کلر فل خوشبودار سا پلاؤ تیار ہے اس پلاؤ کی خوشبو دور دور تک جاتی ہے اور پورے گھر کو مہکاتی ہے تو آئیے اس پلاؤ کو سرب کر لیتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی پلاؤ بنا ہے بہت ہی آسانی سے بننے والی پلاؤ کی یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے چینل کو ون ٹائم سبسکرائب کریے اور میرے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے با بائی